ملک کا فرقہ وارانہ ماحول اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ ایک مذہب کو نیچا دکھانے کے لئے دوسرے مذہب کے لوگ خود بھی اسی اقدام کو کرنے کے لئے تیار ہیں جس اقدام سے وہ دوسرے مذہب سے پریشان تھے سیدھے الفاظ میں مسلمانوں کے لاؤڈ سپیکر پر ہونے والی آزان کی آواز دیگر مذہب کے لوگوں کے لئے پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی اور اس کے جواب میں اب مہارشتہ اور وارانہ سی سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آزان کے وقت لاؤڈ سپیکر پر ہنومان چالیسہ پڑھیں گے اب وارانہ سی میں شری کاشی وشونات گیان واپی مکتی اندولن کے صدر نے آزان کے دوران چھت سے اونچی آواز میں ہنومان چالیسہ بجانا شروع کر دیا ہے اس کی شروعات انہوں نے وارانہ سی کے ساکت نگر سے کی ہے یعنی مہارشتہ میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ہنومان چالیسہ پڑھنے کا ماملہ اب مذہبی شہر کاشی تک پہنچ گیا ہے وارانہ سی میں شری کاشی وشونات گیان واپی لیبریشن موومنٹ کی جانب سے آزان کے دوران چھتوں سے اونچی آواز میں ہنومان چالیسہ کا ورد شروع ہو گیا ہے وارانہ سی کے ساکت نگر علاقے میں موومنٹ کے صدر سودیر سنگھ نے اسے اپنے گھر سے شروع کیا آج تک نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق سودیر سنگھ نے بتایا کہ ہنومان چالیسہ آزان کے ہر وقت اسی طرح لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پڑھا جائے گا جیسے آزان ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد ہندو مسلمہم آہنگی کو خراب کرنا نہیں ہے بلکہ اس پریشانی کا احساس دلانا ہے جو دوسرے مذہب کے لوگوں کو لاؤڈ سپیکر پر ازان سے ہوتی ہے شری کاشی وشونات گیان واپی مکتی آندولن کے صدر سودیر سنگھ جنہوں نے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر سے ہنومان چالیسہ پڑھنا شروع کیا انہوں نے بتایا کہ کاشی میں صبح صویرے ہی ویدک کا پارٹ پڑھا جاتا تھا اور ہنومان چالیسہ کی پوجہ بھی ہوتی تھی اور اب یہ سب چیزوں دباؤ کی وجہ سے بند ہو گئی تھی سوتی آلودگی یعنی آواز کے آلودگی کو عدالت سے اس کی وجہ بتائی جاتی تھی اور اس وجہ سے ہندووں نے اپنے مندروں سے لاؤڈ سپیکر ہٹا دیا تھا لیکن مساجد میں اسی طرح لاؤڈ سپیکر لگے رہے انہوں نے کہا کہ صبح ساڑے چار بجے سے ازان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے سودیر سنگھ نے مزید کہا کہ اب ہم نے فیسٹا کیا ہے کہ جب ازان کی آواز آ رہی ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنے مندروں سے لاؤڈ سپیکر پر ویدک منتر اور ہنومان چالیسہ کا ورد کریں اس کی وجہ سے ہم نے ازان شروع ہوتے ہی لاؤڈ سپیکر پر ہنومان چالیسہ بجانا شروع کر دیا ہے سودیر سنگھ نے کہا کہ مازی میں ازان کی آواز پر اعتراض کیا گیا تھا ازان کی آواز کم کی جائے تاکہ اس کی آواز سے پریشانی نہ ہو انہوں نے بتایا کہ وہ لاؤڈ سپیکر پر ہنومان چالیسہ آپ چار سے پانچ بار پڑھیں گے لیکن اصول کے مطابق ہنومان چالیسہ صرف تلوے آفتاب اور غروبے آفتاب کے وقت پڑھا جاتا ہے اس لئے آگے چل کر ہنومان چالیسہ ان دو اوقات میں ہی پڑھا جائے گا ناسین کرام اس طرح کی تازہ تین خبروں کو جانے کے لئے ہماری چینل بصیرت آن لائن سے جھوٹے رہیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہماری فیس بک پیج کو لائک کیجئے ہماری ٹوٹر ہنڈل کو فالو کیجئے شکریہ خدا حافظ